دوستو لاکی کی سبجی مجھے کبھی بھی پسند نہیں تھی جب تک میں نے اس طریقے سے نہیں کھایا تھا یہ بہت ہی ایکسپیرمنٹ کرنے کے بعد یہ ایک نیا طریقہ مجھے ملا ہے جس سے کی لاکی مجھے بہت پسند آیا دوستو میں نے اپنے دوستوں کو بھی کھلایا ان لوگوں کو بھی یہ بہت پسند آیا آئیے دیکھتے ہیں یہ لاکی کی سبجی کیسے بناتے ہیں اس ریسپی کے لیے ہمیں سویابین کی بھی ہلپ لگے گی تو پہلے سویابین کو ہم تھوڑا سا اوبال لیں گے اور پانی کو گرم کر کے اس میں نمک ڈال کے سویابین کو اوبال لیں گے اوبالنے کے بعد اس میں کارن فلار مرچی پاورڈر اور تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو فرائے کر لیں گے اس طریقے سے جب میں نے بنایا دوستو بہت ایکسپیرمنٹ کرنے کے بعد تب جا کے لاکی مجھے کچھ پسند آئی اور پھر میں نے جب اپنے دوستوں کو کھلایا وہ لوگ بھی بہت ریکمینڈ کیے ان لوگوں کو بھی یہ ریسپی بہت پسند آیا تو اسی لئے آج میں نے اس ویڈیو کا اچھے سے ایک ایکسپلینیشن لے کے آیا ہوں کیسے ہم یہ بنائے تو تیل جیسے ہی گرم ہو جائے دوستو اس میں جیرا اور سرسو ڈال کے تھوڑا پکا لیں اسے پکنے کے بعد اس میں پیاج ڈال لیں اور اس کو تھوڑا پکنے تک اور چلائے جیسے کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائے تب ہی اس میں ہم ہری مرچ ڈالیں گے اور باقی کے انگریڈینٹس بھی اور باقی کے انگریڈینٹس میں ہمیں چاہیے ہوگا آلو جو کی لمبے کٹے ہوئے اور آلو کو ہم لوگ تھوڑے دیر پکائیں گے تیج آج میں جیسے ہی تھوڑا پک جائے پھر اس میں ہم نمک ڈالیں گے اور پھر اس کو چلائیں گے اور اب یہاں پہ ہم لوگ لوکی کو ڈالیں گے جب تھوڑا سا آلو پک جائے پھر لوکی کو ہم لوگ کو ڈالنا ہے لوکی کو بھی ہم لوگوں نے آلو کی شیپ میں کٹ دیا ہے یہاں پہ لوکی اور آلو کو اس طریقے کا کمبینیشن میں بہت ہی کم مسالہ لگتا ہے دوستو جو کہ اس میں ہلدی لالمش اور ایک مسالہ لاشٹ میں ڈالیں گے جس سے کی ٹیسٹ بہت ہی انہینس ہو جائے گا ابھی ہم لوگ اس میں ہلدی اور لالمش ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس کو چلائیں گے جب تک کہ یہ پک نہ جائے اور اس میں نمک ہم لوگوں نے ایڈ کر لیا ہے تو پانی بہت ہی جلدی اس میں ریلیز ہوگا دوستو اور یہ آئٹم بہت جلدی بھی بن جاتا ہے اس کے لئے ہمیں زیادہ دیر ویٹ نہیں کرنا پڑے گا دوستو یہ ویج ریسپی خاص کر کے ہمارے ویورس کے ڈیمانڈ پہ میں لے کے آیا ہوں ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہر سمیں نون ویجی بناتے ہو تو اسی لئے میں نے ان لوگوں کے لئے ایک ویج ریسپی لے کے آیا ہوں جو کہ بہت کھانے میں سوادش لگتا ہے ابھی جیسے ہی یہ آلو اور لوکی پک جائے دوستو اس میں ہم لوگ وہ جو سویابین فرائی کیے تھے اس کو ملا لیں گے اور دس سے پندرہ منٹ اس کو ہم لوگ اسی طرح چلائیں گے دوستو یہ جب پک جائے تب اس کو ہم لوگ کور کر کے اور پانچ منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد ہم لوگ میاگی مسالہ ڈالنا ہے دوستو یہی وہ مسالہ ہے جو کی سیلف سفیشنٹ ہے ٹیسٹ کو لانے کے لئے اس میں دھنیا جیرہ کول کی کچھ ڈالنا نہیں ہے بس یہی ایک مسالہ ڈالیے دوستو بہت ٹیسٹی لگے گا گیارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں دوستو اس طریقے سے ایک بار بنائیے اگر گھر میں کوئی لوگ کی پسند نہیں کرتا ہے definitely next time وہ ضرور بولیں گے اسی طرح کا لوگ کی مجھے چاہیے آسا کرتا ہوں دوستو یہ ریسیپی آپ کو بھی بہت پسند آئے گی please like and subscribe